بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مخلوق سے نیکی کرو نمازیں پڑھو اور جو غلطیاں مذہب میں پڑ گئی ہوئی ہیں انہیں نکالتے ہیں چنانچہ اس وقت جو میں آیا ہوں تو میں بھی ان غلطیوں کی اصلاح کیلئے بھیجا گیا ہوں جو فیدعاوت کے زمانے میں پیدا ہو گئی ہیں سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال کو خاک میں ملا دیا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچی اور اہم اور اعلیٰ تعلیم توہید کو مشکو کیا گیا ہے ایک طرف تو عیسائی کہتے ہیں کہ یسوع زندہ ہے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہی ہیں اور وہ اس سے حضرت عیسیٰ کو خدا اور خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں کیونکہ وہ دو ہزار برس سے زندہ چلے آتے ہیں نہ زمانے کا کوئی اثر ان پر ہوا دوسری طرف مسلمانوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ بے شک مسیح زندہ آسمان پر چلا گیا ہے اور دو ہزار برس کے اب تک اسی طرح موجود ہے کوئی تغیر و تبدل اس کی حالت اور صورت میں نہیں ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے میں سچ کہتا ہوں کہ میرا دل کام جاتا ہے جب میں ایک مسلمان مولوی کے موں سے یہ لفظ سنتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے زندہ نبی کو مردہ رسول قرار دیا گیا اس سے بڑھ کر بے حرمتی اور بے عزتی اسلام کے کیا ہوگی مگر یہ غلطی خود مسلمانوں کی ہے جنہوں نے قرآن شریف کے سری قداف ایک نئی بات پیدا کر دی قرآن شریف میں مسیح کی موت کا بڑی وضاحت سے ذکر کیا گیا ہے لیکن اصل میں اس غلطی کا اضالہ میرے ہی لیے رکھا تھا کیونکہ میرا نام خدا نے حکم رکھا ہے اب جو اس سیسلے کے لیے آوے وہی اس غلطی کو نکالے دنیا نے اس کو قبول نہ کیا پر خدا اس کو قبول کرے گا اور بڑے زورہ ورہ حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا اس قسم کی باتوں نے دنیا کو بڑا نقصان پتایا ہے مگر اب وقت آگیا ہے کہ یہ سب چھوٹ ظاہر ہو جاوے خدا تعالی نے جس کو حکم کر کے بھیجا اس سے یہ باتیں مقفی نہیں رہ سکتی ہیں بھلا دائی سے پیٹ چھوٹ سکتا ہے قرآن نے صاف فیصلہ کر دیا ہے کہ آخری خلیبہ مسیح مہود ہوگا اور وہ آگیا ہے اب بھی اگر کوئی اس پر لکیر کا فقیر رہے گا جو فیض آوت کے زمانے کی ہے تو وہ نہ صرف خود نقصان اٹھائے گا بلکہ اسلام کو نقصان پہ جانے والا قرار دی جاوے گا اور حقیقت میں اس غلط اور ناپاک حقیدہ نے لاکھوں آدمیوں کو مرتد کر دیا ہے اس حصول نے اسلام کے سخت حدق کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین جب یہ مان لیا کہ مردوں کو زندہ کرنے والا آسمان پر جانے والا آخری انصاف کرنے والا یسو مسیح ہے تو پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معاذ اللہ کچھ بھی نہ ہوئے حالانکہ ان کو رحمت اللہ العالمین کہا گیا اور وہ قافت و ناس کے لیے رسول رو کرائے خاتم النبین وہی ہوئے ان لوگوں کا جنہوں نے مسلمان کہلا کر ایسے بہودہ عقیدہ رکھتے ہیں یہ بھی مذہب ہے کہ اس وقت جو پرندے موجود ہیں ان میں کچھ مسیح کی ہیں اور کچھ خدا تعالیٰ کے نعوذ باللہ منزالش میں نے ایک بار ایک معایف سے سوال کیا گیا کہ اگر اس وقت دو جانور پیس کی جاویں اور پوسہ جاوے کہ خدا کا کاؤنٹ سا ہے اور مسیح کا کاؤنٹ سا ہے تو اس نے جواب دیا کہ ملجل ہی گئے ہیں پھر وہ دین جو خدا تعالیٰ کی توحیر کا سچشمہ تھا اور جس کی حمایت اور آپ یاری کے لیے زمین صحابہ کے پاک خون سے سرخ ہو گئی تھی اسی کے ماننے کا دعویٰ کرنے والوں نے ایک عورت کے بچے کو عیسائیوں کے تطبع کر کے خدا بنا دیا اور خدا کے صفات اس میں قائم کر دیا جب یہاں تک نعوبت پہنچ گئی تو خدا تعالیٰ نے اپنے غیرت اور جلال کے لیے یہ سلسلہ قائم کیا اور اس نے اس نبی ناصری کے نمونے پر جس کو نادان مسلمانوں نے خدای صفات سے متصف کرنا چاہے مجھے بھیجا ہے مگر ان لوگوں نے جو زید اور تعصف سے خالی نہ تھے بلکہ ان کے دل ان تاریخ بخارہ سے سیاہ ہو چکے تھے میری مخالوت کی اور اس مخالوت کو شرارت اور عزار آسانی کے حد تک پتایا اس پر خدا تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کے لیے غیرت رکھتا ہے تاؤن کو بھیجا اور یہ اس وقت ہوا ہے جب ہر قسم کی حجت پوری ہو چکی اخلی دلائل ان کے سامنے پیس کیا گیا نصوص قرآنیاں آدیسیاں سے ان پر حجت پوری ہوئی اور آخر خدا تعالیٰ کے تائیدی نشانات بھی کسرت کے ساتھ ظاہر ہوئے ہر قسم کے نشان ان کو مجھے مگر انہوں نے ان کو حکارت کی نگا سے دیکھا اور ان پر چھڑا کیا اس لئے آخری علاج تاؤن رکھا گیا یہ وہ نشان ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آج سے پچیس برس پہلے براہین میں بھی کیا ہے اور خدا تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں بھی مسیح مہود کے زمانے کا یہ ایک نشان رکھا ہے اس سے وہی بچیں گے یہ توحید اختار کریں گے اور آجز انسان کو خدا نہ بنائیں گے اور خدای صفات سے اس کو متزب نہ ٹھہرائیں گے اور خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول کے قدر کریں گے سب سے پہلی بات جو یاد رکھنی چاہیے وہ وفات مسیح کا ہی مسئلہ ہے یہ لوگ بعض وقت تھوکہ دیتے ہیں کہ وفات مسیح کی بحث کی ضرورتی کچھ نہیں حالانکہ اصل جڑ یہی ہے اس مسئلے سے عیسائیوں کی ساری کاروائی باطل ہوتی ہے اور حضرت مسیح کے خدای کی ٹانگ ٹھوکتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دنیا میں قائم ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف نے وفات مسیح کے مسئلے پر برخلاف اور نبیوں کی وفات کے بہت ہی بڑا زور دیا ہے اور تیسے بھی زیادہ آیتوں میں اس مضمون کو بیان کی ہے چنانچہ یا عیسیٰ انی متوفیقہ اور فلمت وفیتنی وغیرہ آیتوں میں بڑی سرات کے ساتھ یہ ذکر موجود ہے یہ بے خوف کہتے ہیں کہ وفات نہیں ہوئی بلکہ خدا نے آسمان رو اٹھا لیا یہ غلطیاں ہیں جو کتاب اللہ کے خلاف دین کے حد کے لیے لوگوں نے آس خود تعدہ کر دی ہیں